یہ چاند دیکھیں گے 9 اپریل بروج منگل کو اور 10 اپریل بروج بودھ کو اس کی عید ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو عید کے متعلق ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب منچیشٹر انگلینڈ سے بتلا رہی ہیں کہ اندوستان میں عید کب ہوگی اور پاکستان افغانستان ایران میں عید کب ہوگی آئیے جانتے ہیں حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی سے اینڈیا کے ایک سامنے پوچھا ہے کہ عید کب ہے بتائیے جلدی چھٹی بک کرانے جوابہ نرد ہے کہ 9 اپریل بروج منگل کو انڈیا میں چاند کچھائی ہے 9 ڈگری برما میں 8 ڈگری بغنہ دیش میں 9 ڈگری کراچی میں 10 ڈگری ہے بی کٹیگری ہے پشاور میں 9 ڈگری نیپال میں 9 ڈگری اور ایران میں 10 ڈگری افغانستان میں 10 ڈگری 9 ڈگری چاند ہوتھ ہم لوگ جرا مشکل میں پڑھا جاتے ہیں تائی نہیں کر سکتے اس لئے کہ 9 ڈگری میں مشکل سے دربین سے نظر آ سکتا ہے 10 ڈگری میں روی اتامہ ہوتی ہے لیکن یہاں کراچی اور غیرہ سارا میں 10 ڈگری تو ہے لیکن بی کٹیگری ہے اس لئے لگتا یہ ہے کہ ہندوستان پاک ہندوستان والے 9 اپریل بروج منگل کو چاند نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ اس کی عمر ہے انیس گھنٹے پانچ منٹ صرف دائیس بیس گھنٹے کے بعد روی اتامہ ہوتی ہے اس لئے 9 اپریل بروج منگل کو وہ چاند نہیں دیکھ سکیں گے وہ 10 اپریل بروج بودھ کو ان کو چاند نظر آئے گا روی اتامہ ہو گیا اور یہ 11 اپریل بروج جمعرات کو اس کی عید ہوگی لگتا یہ ہے پاکستان میں چاند دیکھنے کے گواہی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اور ہے 10 ڈگری لیکن بی کٹیگری ہے وہاں چاند کے عمر ہے انیس گھنٹے اکتیس منٹ اس لئے لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور ایران اور افغانستان یہ تینوں ملک جو باد والے ہیں یہ چاند دیکھیں گے 9 اپریل بروج منگل کو اور 10 اپریل بروج بودھ کو اس کی عید ہوگی یہ حضرات 10 اپریل بروج بودھ کو عید کی چھٹی لیں اور انڈیا والے حضرات انڈیا ہے برما ہے بنگلہ دیش ہے یہ 11 اپریل بروج جمعرات کو عید کی چھٹی لیں یہ شکل بنتی ہے فلے کی اعتبار سے میں سمیر الدین قاسم بول لاؤں مانچیشٹر انگلینڈ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ